شہدہ کے لواحقین کا فوجی عدالتیں بحال کرنے کا مطالبہ پریس کانفرنس میں کہا عدالتی فیصلوں سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے فوجی عدالتوں سے متعلق سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا اعلان فوجی عدالتوں کی بندش سے کلبھوشن کے معاملے پر کیا پیغام دیا گیا فوجی عدالتوں کی بندش کا فیصلہ بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے پاکستان کا افغان عبوری حکومت سے ٹی ٹی پی دہشتگردوں کی حوالگی کا مطالبہ نگران وزیراعظم کا غیر قانونی تاریکین کے معاملے پر امریکہ سمیت کسی کا دباق قبول کرنے سے انکار کہا افغان رہنماؤں کے دھمکی آمیس بیان افسوسناک ہیں طالبان کے آنے سے دہشتگردی سات فیصد بڑھ گئی افغان حکام کو معلومات فراہم کی لیکن انہوں نے کوئی ٹھوس کاروائی نہیں کی امید ہے افغان عبوری حکومت ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کرے گی پاکستان کو دہشتگردی کے واقعات میں امریکی اسلحے کے استعمال پر تشویش ہے طالبان حکومت ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانے بنائے تو بہتر ہے پنجاب حکومت نے اس موقع متاثرہ ظلا میں دفعہ 144 نافذ کر دی پنجاب حکومت کا جمعہ ہفتہ اور اتوار کو سختی کرنے کا اعلان نگران وزرعالہ پنجاب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہوں میں اقبال پر زیادہ سختی نہیں کریں گے سموک سے متعلق اگلے چار دن بہت اہم ہیں عوام سے درخواست ہے تین دن اپنے گھروں میں رہیں سموک سے متعلق گورنر سٹیٹ بینک سے رابطہ کر کے بینک بند رکھنے کی درخواست کی سموک کے باعث پنجاب حکومت کے آج حضلہ میں دس نومبر کی عام تعتیل نوٹفیکیشن جاری لاہور ڈیویجن کے چاروں حضلہ ننکانہ صاحب شیخ پورا قصور اور لاہور میں دس نومبر کو تعتیل ہوگی گزرانوالا حافظ آباد سیالکوٹ اور ناروال کے حضلہ میں بھی دس نومبر کو چھٹی ہوگی لاہور ڈیویجن اور دیگر چار ازلہ میں تعلیمی ادارے اور سرکاری اور نیجی دفاتر بند رہیں گے محکمہ پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کیر کی طرف سے چھٹی سے مستثنہ قرار دیئے گئے ادارے کھل رہیں گے پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت چار ہزار روپے فیمن مقرر گنے کی امدادی قیمت چار سو روپے فیمن ہوگی نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا گندم کی اجرا پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے نگران پنجاب حکومت کا ہر قسم کے کوٹا پر پابندی آئیت کرنے کا فیصلہ کروشنگ سیزن کا آغاز 20 نومبر سے ہوگا گندم کی ومپر کروپ ہوگی ایمپورٹ نہیں کرنا پڑے گی ایک اور بہران پیدا ہونے سے قبل چینی خریدنے کی تیاریاں یوٹیلیٹی سٹورز کا ساٹھ ہزار میٹرک ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کارپوریشن نے چینی کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا لفافہ بند بولیاں 20 نومبر کو طلب اسی روز ہی کھولی جائیں گی ذرائع کے مطابق دستیابی یقینی بنانے کے لیے چینی خریدنے کا فیصلہ کیا کیا سٹاک ختم ہونے سے پہلے چینی خریدنے کا پلان ہے سیاسی پچھ پر نواز شریف کی ایننگ سٹاری قائد مسلم نقنون کی پنجاب گورننر ہاؤس آمد گورننر بلیگو رحمان سے ملاقات سیاسی صورتحال پر بات چین گورننر ہاؤس میں جنوبی پنجاب اور بہاولپور ڈیویزن میں پارٹی ٹک ٹو کی تقسیم پر مشاورت کے لیے اہم بیٹھک مریم نواز، مریم عورم سیب اور رانہ سناللہ بھی شامل نواز شریف کی گورننر پنجاب علیگو رحمان سے ان کی اہلیہ کی وفات پر تازیت پاتیخ خانی بھی کی قائد نون لیگ سوا تیم گھنٹے کے بعد گورننر ہاؤس سے روانہ ہو گئے نواز شریف تیرہ نومبر کو بلوچستان کا دورہ کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ سیٹ ایڈجسمنٹ کے معاہدے کا بھی اعلان متوقع ہے جیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی سابق وزیراعظم کی لیگل ٹیم نے عدالت عثمہ سے روجو کر لیا جیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست کو نمبر بھی آلارٹ کر دیا گیا جیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں زمانت کے لیے بھی سپریم کورٹ سے روجو کر رکھا ہے سیشن کورٹ لاہول میں اشتیال انگیز ٹویٹ کرنے کا کیس عدالت نے ختیجہ شاہ کی درخواست زمانت منظور کر لی ایڈیشنل سیشن جنج محمد نواز نے فیصلہ محفوظ سنا دیا ایک لاکھ زمانتی مچلکوں کے عوض ختیجہ شاہ کو رہا کرنے کا حکم جیئرمن پی ٹی آئی کو آئینی اور جمہوری طریقے سے اقتدار سے نکالا کیا رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے کہا سابق وزیراعظم نے ملک میں نفرت کی سیاست کو جنم دیا جیئرمن پی ٹی آئی سمجھ رہے تھے وہ ساری زندگی کے لیے اقتدار میں آئے ہیں پی ٹی آئی دور میں عوام کے درمیان نفرت کے بیچ پوئے گئے مخالفت کی سیاست میں ہم اپوزیشن کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے غزہ میں ہونے والی بربریت کی مضمت کرتے ہیں بطور ریاست پاکستان کو فلسطین کے لوگوں کا مقدمہ لڑنا چاہیے پاکستان سٹاک مارکٹ تاریخی بلندیوں پر کاروبار کے دوران زبردست تیزی 348 پوائنٹس اضافے کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس 384 کی سطح پر بند انٹر ونگ میں ڈالر 11 پیسے مہنگا قیمت 286 روپے 50 پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں ڈالر 287 روپے 50 پیسے پر پروپ سونا 200 روپے اضافے سے 2,14,200 روپے تولہ ہو گیا